احسان اکبال صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو قومی اسیمبلی کے ڈیپٹی سپیکر ہیں انہوں نے تو ایک رولنگ کی بنیاد پر آپ کی تحریکیت میں اعتماد کو مسترد کیا اور پھر اسیمبلی ٹوٹ گئی اور پنجاب اسیمبلی کا ڈیپٹی سپیکر جو ہے وہ ایک اجلاس بھی نہیں بلا سکتا تو قومی اسیمبلی کے ڈیپٹی سپیکر اور پنجاب اسیمبلی کے ڈیپٹی سپیکر میں فرق کیا ہے دونوں کا تعلق پیڈی ایسی ہے دیکھیں یہی لطیفہ ہے اور یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ قومی اسیمبلی کا ڈیپٹی سپیکر تو اتنا با اختیار ہے کہ وہ ماورہ آئین آرٹیکل فائیو انوک کر کے آرٹیکل نائنٹی فائیو کی جو موشن ہے آدم اعتماد کی اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ ایک غیر آئینی قدم اٹھانے کا اختیار رکھتا ہے اور جو پنجاب اسیمبلی کا ڈیپٹی سپیکر ہے جب سپیکر خود وزیرعالہ کا الیکشن لڑا ہے اور وہ قائم مقام فرائز انجام دے گا وہ اجلاس نہیں بلا سکتا سبائی اسیمبلی کا جو کہ اس کا آئینی اختیار ہے اور جبکہ پنجاب کا جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ سپریم کورٹ میں کل بیان دے کر گیا ہے کہ آج ہر قیمت کے اوپر پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں وزیرعالہ کا انتخاب ہوگ کہ جو بنینا ریپبلک ہے وہ بھی ریسپیکٹیبل لگنے لگ گئی ہے کہ وہ بھی کچھ قائدے قانون کے مطابق چلتی ہے اور یہاں پر تو ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے اچھا اب اس میں یہ بتائیں کہ پنجاب اسیمبلی میں اگر آج جو اوپوزیشن ہے وہ اپنی مجارٹی شو کر دیتی ہے تو اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا دیکھئے بلکل یہ ایک افرہ تفریقی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں آئینی بہران ہے بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک آئین پہ شبخون ڈالا گیا جس طرح کے جنرل مشرف نے تین نومبر دوزار سات کو ڈالا تھا تین اپریل دوزار بائیس کو جنرل مشرف تو نہیں ہے لیکن عمران نیازی صاحب نے اسی طرح کا شبخون آئین کے اوپر ڈالا ہے اور اب ہم ایک انارکی کی طرف جا رہے ہیں یہ اس وقت پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہے اور ایک اکانومی جو ہے وہ سپن نوز ڈاؤن ڈائیو کے اندر سپن کر رہی ہے دن بدن ہمارا جو معیشت ہے آپ روپیہ دیکھ لیجئے ایک سو چھاسی پہ ہے لوگ ابھی میں ایک تقریب چاہ رہا تھا وہ گیس کر رہے تھے کہ دو سو روپیہ کب ٹچ کرے گا کسی کو اس وقت یقین نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا پنجاب میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی طریقہ عزمانے کی کوشش کریں گے کہ اگر ان کے ایم پی ایس پورے نہیں ہوئے جو کہ نہیں ہیں تو یہ کوشش یہ کریں گے کہ کسی طرح ہم اس موشن کو بھی وہاں پہ مسترد کراتے ہیں اب یہ اندھا جنگل کا قانون تو میرا خیال ہے کہ کوئی برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کا فوری حل جو ہے وہ نئے انتخابات ہیں اور آپ کا بھی یہی مطالبہ سے تو آپ انتخابات کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ عام انتخابات ہونے چاہیے لیکن ازاد اور منصفانہ ہونے چاہیے اگر ایک نئے انتخاب کی بنیاد آئین شکنی کے اوپر ہوگی اور ایک نئے انتخاب کی بنیاد ایک ایسے حکومتی نظام کے اوپر ہوگی کہ جو یک طرفہ کوئی بندہ لے کر آئے گا تو یہ تو دوزار اٹھارہ سے بھی بتر الیکشن ہوں گے ہم تو نئے انتخابات کی حمایت کرتے ہیں لیکن ازاد منصفانہ انتخاب کی حمایت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پریسیڈنس ہے وہ سب سے بڑا آئین کا ہے میں ایک منٹ آپ سے لوں گا حامد آئین جو ہے وہ کسی ریاست کے لیے کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا یہ اس کی روح ہوتی ہے یہ معاہدہ ہوتا ہے عمرانی شہریوں کا اور ریاست کا کہ کیا حقوق ہے وہ کیا فریمورک ہے تعلق ہے جس کے اوپر ریاست جڑتی ہے جب کسی ملک میں آئین کو بے قدر بے توکیر کر دیا جاتا ہے وہ ریاست بھی کھوکلی ہو جاتی ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جی لاہور میں جانکہ ایک بہت بڑا ایک پولیٹیکل ایونٹ ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی کی جو متعدہ آپوزیشن ہے اس نے وہاں پر ایک مقامی ہوتل میں اجلاس بلائے ہوا ہے تو وہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں زیشان بخش ان سے پوچھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے زیشان بخش صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ بتائیں گے کہ اس وقت وہاں پر کتنے میمبرز جو ہیں متعدہ آپوزیشن کے وہ پہنچ چکے ہیں جی میری صاحب بہت شکریہ اس وقت لاہور کے جس مقامی ہوتل میں میں موجود ہوں سب سے پہلے میں بتاؤں گے میں اپنے سامنے آتی وہ بس دیکھ سکتا ہوں جس بس کی فرنٹ کی دو نشستوں پر حمزہ شہباز اور مریم نواز دونوں موجود ہیں اور اس بس کے اندر عرقین پنجاب اسمبلی موجود ہیں یہ ایک بس ہے جس کے اندر یہ لوگ موجود ہیں اور عرقین اسمبلی ہیں اسی طرح کی چار سے پانچ بسز ہیں جو کہ لیگی اور متحدہ آپوزیشن کے جو عرقان پنجاب اسمبلی ہیں ان کو گلوگ کے مقامی ہوتل سے مال روڈ کے اس ہوتل تک لے کے آئی ہیں یہاں جو پنڈال اندر ہوتل کے سجایا گیا ہے وہاں پہ اب تک جو ہیں متقریباً 130 سے زائد عرقان اسمبلی ہیں جو پہلے اپنی گاڑیوں پر یا پہلی بسوں پر یہاں پہنچ چکے ہیں تین سے چار بسز میں باقی عرقان ہیں جو ابھی حمزہ شہباز اور مریم نواز کی قیادت میں یہاں پہنچ رہے ہیں بس بالکل ہمارے سامنے ہیں اور تقریباً دو سو کا فگر مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کمو بیش دو سو کے قریب عرقان اسمبلی ہیں جو کہ ایک بڑی تعداد ہے سادہ اکثریت سے زیادہ تعداد ہے جو اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں جب ہوتل سے روانہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ترین گروپ کے جو عرقان اسمبلی تھے وہ بھی وہاں موجود تھے علیم خان خود موجود تھے سابق صبائی وزیر اسد کھوکر خود موجود تھے اسی طرح دیگر جو تحریک انصاف کے منحرفین تھے وہ تمام کے تمام وہ موجود تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ حکومت سے رابطے میں ہیں یا وہ واپس جانا چاہتے ہیں یا چودری پرویز الہی کے جانب سے ان کو منایا گیا ہے یا منانے کی کوشش کی گئی ہے جب یہ کافلہ وہاں سے روانہ ہوا ہم نے دیکھا کہ اس ہوتل میں تمام تم وہ ارکان جنہوں نے مختلف مواقع پر حمزہ شہباز سے ملاقاتیں کی اور متحدہ اپوزیشن کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا وہ تمام تر آج وہاں موجود تھے یہی وجہ ہے کہ آج شام یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے یہ اسی لئے رکھا گیا ہے تاکہ میڈیا کے سامنے اپنا نمبر شو کیا جائے اور وہ اپنی عددی برتری بتائی جا سکے میرے صاحب میں بتاؤں کہ جب یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو قائدین اپنی گاڑیوں میں تھے لیکن مین بولے وارڈ گل بولے وارڈ گل برگ میں لیبرٹی سے کچھ پہلے ہی یہ حمزہ شہباز اور مریم نواز دونوں اپنی گاڑیوں سے اتر کے عرقین اسمبلی کے ساتھ اس بڑی ستر مسافروں والی بس میں بیٹھ گیا جس کے اندر عرقین پنجاب اسمبلی موجود تھے تاکہ ان کو ایک میسج دیا جا سکے ساڑھے سات بجے کا وقت دیا گیا تھا تقریبا ساڑھے سات بجے ہی یہ کافلہ وہاں سے روانہ ہوا اور تقریبا پنتالیس منٹ میں یہ جو صرف دس سے پندرہ منٹ کا راستہ ہے تقریبا پنتالیس منٹ میں یہ کافلہ یہاں پہنچا حمزہ شہباز اور مریم نواز اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں سامنے کہ بس میں موجود ہیں اور اس وقت حمزہ شہباز بس سے اتر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں زیشان بکش زیشان بکش یہاں پہ جو مریم نواز کی جو موجودگی ہے اس کی کیا اہمیت ہے بلکل مریم نواز کی موجودگی پارٹی قائد کی موجودگی ہے اور مریم نواز نہ تو رکن قومی اسمبلی ہیں نہ ہی پنجاب اسمبلی ہیں لیکن ان کے آنے سے کارکنوں کا جوش و خروش بڑھا ہے اور ان کی موجودگی بلا شبہ ارکان اسمبلی کو بھی تقویت دیتی ہے ہم اسی ہوتل میں شام کے وقت موجود تھے جب مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ وہ حمزہ شہباز جو کہ عددی اکثریت رکھتے ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی میں اور متحدہ اپوزیشن کے کینیڈیٹ ہیں ان کی حمایت کے لیے شام کو پہنچیں گی اور جب وہ کارکن وہاں موجود تھے جو ارکان اسمبلی تھے ان کے چہروں پر ہم نے دیکھا کہ خوشی موجود تھی اور ان کے چہرے کھلا رہے تھے کہ مریم نواز بھی اس ایفرٹ میں ان کے شانہ بشانہ ہیں اور مریم نواز کی موجودگی بلا شبہ ان ارکان اسمبلی کا کہنا ہے ان کے لیے میاں نواز شریف کی موجودگی کے مطرحیت ہے